کیا وجوہات ہیں میں خیال ہے ایک یا دو لوگ absent تھے اس وجہ سے اور کوئی اور بھی ایشو تھا جو لیگل ایشو جو تیس دن پورے نہیں ہوئے تھے کسی چیز کے تو چارج فریم نہیں ہوئی ہے جو مجھے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اٹھائیس جولائے کو دوبارہ تاریخ دی ہے اگر جد صاحب کہیں گے تو بالکل حاضر ہوں گے جس طرح سے سندھ اسمبلی میں بھی اپوزیشنر کے دار اکھومی اسمبلی میں بھی جو شہر شنابہ ہو رہا ہے کہ آپ سمجھتے کہ اس کا مات ہاتھ اور پتتمیزی کی طرف جا رہا ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوئے کہ سندھ اسمبلی میں بھی بہتا شہر رہا ہے جو چاہتانیہ نے دیکھا ہے وہ اسے دو دپا لکھانے کے دکھا لیے دیکھیں سندھ اسمبلی کے اندر میں نیشنل اسمبلی پہ نہیں کومنٹ کروں گا موزز ایوان ہے اور وہاں کے ممبران خود ہی اس کے بارے میں اسپیکر صاحب بتائیں گے سندھ اسمبلی میں پندرہ جون کو بجٹ پیش کیا تھا میرے پاس فائنائنس کا پورٹ فولیو ہے اور بجٹ پیش کرنے کے وقت جو اپوزیشن تھی انہوں نے بہت شور سرابہ ڈالا اس کے باوجود جیسی بجٹ کی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہم نے خود اپروچ کیا اپوزیشن کو سپیکر صاحب کو اپروچ کیا کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنی تقاریر کرے اور حکومت کو بھی موقع ملے کہ وہ جواب دے تین دن بڑے اچھے محول میں بلکہ چوتھے دن تک بڑے اچھے محول میں کوئی پرابلم نہیں ہوا چوتھے دن اچانک ایک اپوزیشن کی جماعت میں شور ڈالا اور اس کے میں پانچ دن اسے بڑھ سکتی ہے تو پانچ میں دن ہم نے ڈیبیٹ بڑھائی چھٹے دن کی تاکہ ہر ایک کو موقع ملے اور چھٹے دن وائنڈ اپ ہونا تھا لیکن پانچ میں دن جب وہ ہوا تو انہوں نے پھر شور انگامہ ڈالا اور وہ شور انگامہ ڈالنے کے بعد ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپوزیشن تو اپنی تقاریر کر رہی تھی حکومت کی طرف سے یا ٹریجری بینچرز کی طرف سے کوئی کھڑا ہوتا تو تو اس کو تقریر کرنے نہیں دیتے تھے ہم نے خود سپیکر صاحب سے یہ شکایت کی گلہ کیا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اپوزیشن صرف تقریر کرو اور ہم چھپ کر کے سنے ہم نے ایک کسی کو کچھ نہیں کہا لیکن جب گورنمنٹ سائٹ تقریر کرے تو اس کو نہ کرنے تو آپ مہربانی کر کے ہاؤس کو ان آرڈر لائیں سپیکر صاحب نے پانچ میں دن بڑی کوشش کی اور نے کہا کہ جہاں تک مجھے بتا ہے ان کو بلائے بھی اور سپیکر صاحب سے ملے بھی اپوزیشن والے کہ جی آپ تقریر کریں دونوں سائٹ کریں چھٹے دن پھر انہوں نے وہی کیا جو آخری دن تھا دیبیٹ کا ایسے تو پانچ میں آخری دن تھا جو ایک ایکسٹینڈٹ دے تھا اس میں بھی ان کا یہی طریقہ کار تھا کہ جی گورنمنٹ سائٹ سے جو تقریر کرے ٹریجری سائٹ سے اس کو تقریر کرنے نہ دیں اور اپوزیشن والے اپنی تقریر ہم تو نہیں خلل ڈال رہے تھے کسی کو بھی وہ چھے دن جب پورے ہو گئے انہوں نے تقریر نہیں کی تو ساتھوے دن ہم نے جو پروسیجر تھا اور وہ لیٹا ہوتا ہمارا آرٹر آف دے ڈے پہلے سے منظور ہوتا ہے بلکہ وہ تو چھٹے دن ہونا تھا چھٹے دن نہیں ساتھوے دن وہ کاروائی ہوئی ایک کٹ موشن انہوں نے نہیں ڈالا بجٹ میں میں ختم کرلوں کٹ موشن ہوتا ہے جس سے آپ گورنمنٹ کی پولیسیز کو اپوز کرتے ہیں بڑا کلئر ہے یہاں میرا خیال ہے سات سو یا نو سو کی قریب کٹ موشن نیشنل اسمبلی میں ڈالے گئے تھے ایک بھی کٹ موشن نہیں ڈالا تو وہ تو پورے ہمارے سے بجٹ سے ان کو کوئی اترازی نہیں تھا ہماری ڈیمانڈز پہ جو حکومت نے پیش کی تھی اسمبلی کے اندر اور وہ جس دن اس کا تھا مقرر بجٹ کا ڈیمانڈز کو پیش کرنے کا ہم نے ڈیمانڈز کو پیش کیا کوئی اپوزشن نہیں ہوئی کوئی کٹ موشن نہیں تھا ڈیمانڈز پاس ہو گئی فائنائنس بل ہمارا ہے نہیں صبحی اسمبلی میں وہ بجٹ پاس ہو گیا اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ہنگامہ ڈالا جو پرسوں کیا تھا اسمبلی کے اندر بندے کے دن بہت ہی نامناسب تھا اور سپیکر صاحب کو پورا حکتہ انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا کل پھر انہوں نے سپیکر صاحب نے جن لوگوں کو سسپینٹ کیا تھا جہاں تک مجھے پتا ہے انہوں نے بتمیزی کی وہ اندر گھسنے کی کوشش کی وہاں پہ جو انتظامی ہیں اور پولیس کے لوگ تھے ان کے ساتھ میز بی ایف کیا یہ ایک پارلمنٹیرین کو ایک اسمبلی کے ممبر کو ذہن میں دیتی اس طریقے کی عرکتیں اسمبلی کے ممبر کا کام ہے کہ ہاؤس کے اندر آئے ہاؤس کے قوانین کے مطابق وہ اپنا پوائنٹ اف یو دے اپنے کانسٹوینٹس کا پوائنٹ اف یو دے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا پوائنٹ اف یو دے وہ یہ یہ تو جانتے نہیں ہیں یا کرنا نہیں چاہتے مجھے پتہ نہیں کہ جانتے ملکہ کٹ موشن ان کو ڈالنے نہیں آتے یا جانبوچ کے وہ نہیں کر رہے تھے مجھے نہیں پتہ تو یہ انہی سے پوچھنا پڑے گا تو جہاں تک گورنمنٹ کا سوال ہے ہم ہر وقت تیار ہیں ابھی بھی کل پوری کاروائی ہوئی ہے کل کی کاروائی میں تین ہمارے پاس میجر جماعتیں ہیں بلکہ پانچ جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان میں سے تین جماعتیں کل موجود تھیں متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ بھی موجود تھے گرینڈ ڈیموٹریکٹک آلائنس کے لوگ بھی موجود تھے ٹیل پی کے لوگ بھی موجود تھے اور وہ بجٹ پہ جو سوری کل جو بھی کاروائی تھی پرائیویٹ میمبرز رہے تھا اس پر پوری طریقے سے ڈیویٹ ہوئی اب وہ کچھ اسکلو بھی سے ہوا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسیمبلی چلے ان کا کیا مقصد ہے وہ تو ہم انہی سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے جو پروینشل گورنمنٹ کے انڈر ادارے آتے ہیں اور احتساب کے ہمارے پاس بھی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے ہم آلریڈی ایک طریقے کار ہیں جس سے ان کے ایسٹس دیکھتے ہیں ایسٹس ان کو جبا کچھ ان کو جبا کرانے ہوتے ہیں ان کو اب جیمن صاحب کا کیا ڈریکشن بھی اور ہمیں خود بھی کرنا چاہیے کہ ان کے ایسٹس ہمارے پاس جو سروسز کا محکمہ ہوتا ہے نا سروسز کہتے ہیں سروسز ان جنرل سٹیچر میں جو سروسز کا پارٹ ہے ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ ریکٹ میٹین کریں اور وہ دیکھیں وہ کریں گے جب بھی یہ بتائیں کہ is ہمی ٹھے میں کرتا ہوں میڈیا میں رہے ٹھے اپنے آپ سے پوچھے اپ خود کہہ رہے ہیں نا سیاست دانھ آما باتنی کیا اپنے آپ کو پریائیشان کیوں یقی Blizzard کی قلیقات کر سبی Chill Ebert میں ۱۸ۍ۶ ۱۸۶ ۱۸۸۪۶ ۱۸۶۶ ۱۸۶ ۱۸۶۶ ۱۸۶۶۶ we dee میرے کمپلینٹ ہوگی اس کو بالکل دیکھا جائے گا اگر کسی نے زیادتی کی ہے اجاز جکھانی صاحب ایڈوائزر ہیں صوبائی حکومت اگر ان کو مطلوب ہیں تو بتا دیں اجاز صاحب اپنا جو بھی لیگل ریکورٹس ہوگا وہ استعمال کریں گے لیکن اس طریقے سے ریٹس کرنا پہلے بھی ہو چکا ہے کراچی میں ان کے گھر پہ پہلے ہو چکا ہے ریٹس اب یہ دوبارہ ادھر جکباد میں ہوا تھا اگر ان کو کوئی چیزیں اپروچ کریں گورنمنٹ کو اور وہ اپنا لیگل ریکورٹس پورا استعمال کریں گے مجھے حیرت یہ کہیں پہ تو کہا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کر دیں تو دس دن پہلے بتائیں اور سندھ کے اندر اچانک ایک دن جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ کے لفظ پتہ نہیں کہاتے کہ چھاپا مارا ہے ملکہ کہیں پہ اچانک چھاپا مارا جاتا ہے کہیں پہ کہا جاتا ہے دس دن کا تائم دیں بتائیں کہ کیا کرتا ہے اجاز چکھرانی صاحب ایڈوائزر ہیں اور فارمر ایم اے رہ چکے ہیں فارمر فیڈل منسٹر رہ چکے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک محضب طریقے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور ہوگا تو اجاز چکھرانی صاحب جو بھی لیگل ریکورٹس ہوگا اپنا جو بھی ان کو کا اپیچنل نہیں کہ وہ استعمال کریں گے یہ چھاپے مار کے اور اس طریقے سے تو حراز کرنا میرے خیالے مناسب نہیں مجھے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے سب سے پہلے دوسرا میری پارٹی کی لیڈرشپ جب تک مجھے چاہے گی اور اس اسمبلی کے ممبران کا جب تک میرے اوپر اعتماد رہے گا میں ادھر ہوں کسی اور کے کہنے پر پہلی جا رہا ہوں یہ کلیئر کر لیں اور مجھے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے بلکہ اے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب خود ایکیس جون کو سندھ اسمبلی تشریف آئے تھے اور انہوں نے تقریب کی تھی وہ آپ سنوی لے گا اس سے کچھ آپ کو بتا چلے گا مجھے کل پتا چلا ہے مجھے کل پتا چلا ہے میں بھی بتا جاتا ہوں میں پولنا نہیں جا رہا تھا اس لیے کہ لیڈر دی اپوزیشن لیکن جو فیکٹ سے صرف وہ بتاؤں گا کوئی کومنٹ نہیں ہمیں کچھ شکایات ملی تھی جو اس وقت نہیں تھے وہ لیڈر دی اپوزیشن ان کے خلاف اور انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے انکوائری کی تھی وہ کافی ایڈوانس ٹیج پہ انکوائری پہنچ چکی تھی اور اس پہ کافی ہمیں ایویڈنس ملا تھا اچانک ایک دن نیب نے کہا کہ جی یہ انکوائری ہم کریں گے اور اس کو ساتھ آٹھ مہین ہی ہو گئے مجھے ایک سیکٹ ڈیٹ نہیں یاد اور قانون میں انفورچنٹلی یہ گنجائش موجود ہے کہ نیب جس کیا کیس چاہے خود اٹھا کے لے گیا تو وہ لے گئی مجھے یہ پتہ چلا ہے بلکہ کل میں نے خود دیکھا ہے میڈیا سوشل میڈیا پہ آپ کی توسط سے ہی پتہ چلا ہے کہ وہ جو ان کی کمپلینڈ ویریفیکیشن تھی وہ چیمن نیب نے انکوائری میں تبدیل کر دی ہے اور وہ میں نے میڈیا میں ہی دیکھا ہے وہ پورے ساتھ آٹھ صفے ہیں جس میں نیب نے بھی یہ ڈیٹرمنٹ کیا ہے کہ ان کے اوپر کیس بنتا ہے اور اس پہ انکوائری کی جائے اور انہوں نے وہ ساری ڈیٹیلز دیا ہے جو کہتے رہے ہیں ان کے اوپر تو اگین میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر کرنی ہے انہوں نے میں کسی کے کلاف نہیں ہوں اگر درست ہے کوئی ویچ ہنٹنگ چاہے وہ ڈرمنٹ میں ہو چاہے اپلیشن میں اس کی نہیں ہونی چاہیے اگر کیس بنتا ہے تو ضرور اس کو آگے بڑھائیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انٹی کرپشن نے مجھے بتایا تھا کہ بقاعدہ کیس بنتا ہے لیکن چاکہ نیب نے اٹھا لیا تھا اس کو قانون میں یہ گنجائش موجود ہے نیب نہیں کیا اب چیرمن نیب نے وہ انکوائری آرثرائز کیا آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے ادھر اجاز جکرانی تو وزیر ہونے کے باوجود ان کے گھر پہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں ایک نہیں دو بار اور ادھر مجھے نہیں پتا یہ ہونا ہوگا ان کے ساتھ اگر میں کسی کے خلاف نہیں ہوں میں صرف کہتا ہوں کہ اکراس دو بورٹ آپ بھلے کاؤنٹبلیٹی کریں اور وچ ہنٹنگ چاہے وہ حکومت کا اور چاہے آپوزشن کو اس کے ساتھ نہ کریں وزیر علیہ السین مراد علیہ شاہ اسلام آباد میں احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں آہم خبر دیں آپ